اسلام علیکم فرینڈز آج ہم الیکٹریکل ڈرائنگ کے سیمبلز دیکھیں گے کہ یہ سیمبلز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ نے الیکٹریکل ڈرائنگ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تو اس کے لیے سیمبلز کا پہچاننا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیمبل تھے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے ہمارا یہ پہلا سیمبل یہ کہلاتا ہے پوش بٹن کیا کہلاتا ہے پوش بٹن تو یہ پوش بٹن دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس نورملی اوپن اینو کانٹیکٹ اور دوسرا اینسی کانٹیکٹ نورملی کلوز ٹھیک ہے دوسرا یہ دیکھیں یہ ہے سیلیکٹر سویچ ٹو ہے سیلیکٹر سویچ یعنی ون زیرو ون والا یہ سیلیکٹر سویچ ہے ون زیرو ون ٹھیک ہے سیلیکٹر یہ اس طرح آن آف کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے پوش بٹن یعنی کہ اس کو ہم ایمرجنسی پوش بٹن بھی کہہ سکتے ہیں ایمرجنسی وغیرہ میں لگاتے ہیں ایمرجنسی پوش بٹن نورملی کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ سکوائر فارم میں دو لکیریں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے پروکسیمیٹی سویچ پروکسیمیٹی سینسر یا پروکسیمیٹی سویچ ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پی لکھا ہوئے پی فور پریشر صحیح پی فور پریشر پریشر سویچ پریشر سویچ کا یہ سیمبل ہے یہ کیا ہے یہ سائن آپ کو ہیٹ کا سائن دیکھے گا ہیٹ کے سائن کیلئے یوز کرتے ہیں صحیح تو یہ تیمپریشر لیمیٹ کیا کہلائے گا تیمپریشر لیمیٹ سویچ تیمپریشر لیمیٹ سویچ ٹھیک ہے تیمپریشر میکسیمم پہ ہو جائے گا یا مینیمم پہ جو سیڈنگ ہوتی ہے ہم اس طرح دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس فیوز یہ اس ٹائپ بنا ہوا ہے چیخ ہے یہ اس ٹائپ ہے اور دوسرا بوٹل ٹائپ ہے یہ کیا کہلائے گا یہ فیوز کہلائیں گے چیخ ہے یہ کیا ہے یہ ٹرانسفارمر ہے سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر ٹرانسفارمر کا سیمبل ہے یہ کیا ہے یہ بھی ٹرانسفارمر کا سیمبل ہے یہ دونوں ٹرانسفارمر کے سیمبل ہے چیخ ہے اب یہ دیکھیں یہ دونوں دیکھیں یہ تین لکی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ کیا ہے یہ 3 phase transformer ہے 3 phase کو ظاہر کر رہا ہے 3 لکیرے اور یہ transformer ہے اب دیکھیں یہ کیا ہے یہ primary اس میں primary کیا ہے یہ primary delta ہے primary secondary star ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ CT current transformer اور یہ کیا ہے یہ ہے PT potential transformer یہ کیا ہے یہ ہے inductor ٹھیک ہے inductor ہے آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے potentiometer کیا کہلاتا ہے یہ potentiometer variable register مختلف نام ہے تو یہ اس کا symbol اس طرح ہوتا ہے potentiometer اب نیشے دیکھتے ہیں نیشے کیا ہے یہ bridge rectifier یہ bridge rectifier کا symbol ہے ٹھیک ہے نیشے کیا ہے یہ ip valve ip valve کا symbol ہے current current کو pressure convert ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہے thermal overload thermal overload دیکھیں نیشے کیا ہے یہ ہے breaker ہے یہ چھیک ہے یہ کونسا breaker ہے یہ thermal overload کا breaker ہے ٹھیک ہے drawing میں یہ کیوں سے represent کیا ہوا ہوتا ہے drawing میں یہ symbol یاد رکھا ہوں یہ کیا ہے یہ ہے کوئل ٹھیک ہے یہ کسی اس کی کوئل ہے یہ relay کی کوئل contactor کی کوئل solenoid کی کوئل مختلف قسم کی کوئل ہے اس کے لیے use کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ کیا ہے نیچے یہ ہے یہ ہے timer ٹھیک ہے یہ timer کی کوئل ہے timer میں دیکھیں ہمیشے کیا ہوتا یہ cross بناوہ ہوتا ہے آگے یہ آگے بڑھتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے diode ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ہے LED صحیح یہ arrow باہر کی طرف ہے یہ arrow اندر کی طرف ہے وہ کیا کہلائے گی اسے ہم کہیں گے LDR صحیح light dependent resistor اب دیکھیں یہ کیا ہے یہ arrow باہر کی طرف ہے لیکن transistor بھی لگاوا ہے اس کے ساتھ تو اسے ہم کہیں گے opto coupler یہ کیا ہے یہ three phase کی motor ہے صحیح یہ motor ہے three phase کی یہ کیا ہے یہ بھی motor ہے یہ کیا ہے single phase کی motor یہ کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں thermo couple ٹھیک ہے thermo couple کا symbol آگے بڑھتے ہیں یہ کس چیز کا symbol ہے یہ ہے indication light صحیح indication light indication lamp صحیح ہے یہ اس کا symbol ہے آگے بڑھتے ہیں چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ wire connector کہلاتے ہیں صحیح میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گول سے نشان بنا ہوتا ہے یہ wire connector یہ کیا ہے یہ solonite کی coil ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ arthing کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ symbol ہے وہ important symbol ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو آپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ